بات کریں گے خان کا ٹوگران سے جہاں پر کروڑا روپے کے موڈل دہات مرکز سہت ہوئے وہ بنا دیے گئے لیکن عدویات نہ ہونی کے لیے سے غریب عوام جو ہے وہ اس میڈیکل سٹونوں سے میڈیکل عدویات جو ہے خریدنے پر مجبور نظر آ رہی ہیں اس وقت ہمارے نوائند ہیں رانہ افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے رہتیں ہیں رانہ افتخار کیا تفصیلات ہیں کروڑا روپے خرچ کیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ مرکز سہت ہے وہ ابھی تک کام نہیں کر پایا ہے اس کی اصل وجوہات ہیں کیا بلکل اس وقت خان کا ٹوگرہ دہی مرکز سہت حسطال میں موجود ہوں جو کروڑا روپے کی لاغت سے مارڈرن دہی مرکز سہت بنا دیا گیا ہے یہاں پر عدویات کی قلت کی وائے سے عام شہری پریشان نظر آ رہا ہے ڈاکٹر حضرت مریضوں کے چیک اپ کے بعد مریضوں کو عدویات کی کمی کی وجہ سے میڈیکل سٹور کی عدویات لکھ کر دے رہے ہیں جو عام عادقی کی پہنچ سے باہر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں آئیے ہم عدویات کی قلت کی وائے سے ان سے پوچھتے ہیں جی اب بتائیے گا عدویات کی قلت اور حضرت میں آپ کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی بلکل ہم ادر دوائی لینے آتے ہیں اور یہاں خان کا دوگرہ کی بادی زیادہ ہے اور عدویات کا کوٹہ کم ہے اور یہاں ڈاکٹر حضرت میڈیکل سٹور کی دوائیاں لکھ کے دے دیتے ہیں گریب آدمی کی پہنچ سے میڈیکل سٹور کی دوائیاں دور ہیں تو ہماری وزیرالہ پنجاب سے اپیل ہے کہ یہاں بھی خان کا دوگرہ میں عدویات کا کوٹہ بڑھایا جائے جی بلکل شہریوں کو کہنا ہے کہ وزیرالہ پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ لکھ کروڑ روپے کی بیلنگ سے کروڑ روپے لگا کر بیلنگ تو تیار کر دی گئی ہے اور دیگر سولتے بھی فراہم کی جائیں اور عدویات رانا افتخار آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات آپ ہمیں بتا رہے تھے خان کا دوگرہ سے یقینی طور پر ایک بڑی گفلت ہے محکمہ صحت کی جانب سے جہاں پر محکمہ صحت نے یہ کاروائیاں کر رہی ہیں پورے پنجاب ہے بلکہ پورے پاکستان میں مختلف حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پورے پاکستان میں میڈیکل ایمیڈنسی نافذ ہے تمام پورے عوام کو یقصہ طور پر میڈیکل کے سہولیات فراہم کر رہے ہیں لیکن بعض اوقات اور بعض مقامات پر صورتحال اس کے بلکل برعکس نظر آتی ہے اور وہ گہے بگہے ناظرین ہم آپ تک آگاہ کرتے رہتے ہیں